اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات جماعت حشتوں کے آٹھوے سبخ سنت کے تیسری ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے مہاراست انڈسٹیل ڈیولپمنٹ کارپریشن یعنی ایمائی ڈی سی ریاست مہاراست میں ریاستی حکومت نے یکم اغسط 1962 کو مہاراست انڈسٹیل ڈیولپمنٹ کارپریشن خائم کر کے اسی کے معرفت ہر ظلے میں سنتی علاقے کی تشکیل کی ہے دیکھیں مہاراست کا گٹن ہوا تھا ایک ماہ 1960 کو اور 1962 میں ہی مہاراست نے انڈسٹیل ڈیولپمنٹ کارپریشن خائم کر دی اور ہر ظلے میں سنتی علاقے کی تشکیل کی اس کی وجہ سے پوری ریاست میں سنتوں کا پھیلاؤ یعنی لا مرکزیت متوقع ہے مہاراشت ہی کی طرح ملک کی دوسری ریاستوں میں بھی اسی طرح کے کارپریشن ہے ان سنتی علاقوں میں بیشتر جگہوں پر ایک دوسری کی تکمیلی سنتیں قائم نظر آتی ہیں سنتی علاقوں کی وجہ سے مخامر لوگوں کو روزگار حاصل ہوتا ہے دیکھیں یہ مہاراشت ایم آئی ڈی سی مہاراشت کی ترقی میں ایک بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ مہاراشت کے جتنے رہنما تھے انہوں نے دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سنتوں کا جال بچھایا یہاں کے لوگوں کو روزگار ملا اسی لیے آج مہاراشت پورے بھارت میں سب سے اول مخام پر سنتی ترقی میں اول مخام رکھتا ہے اور بیشتر علاقوں میں سنتیں قائم نظر آتی ہیں سنتی علاقوں کی وجہ سے مخام لوگوں کو روزگار حاصل ہوتا ہے اور ایسے مخامات پر سنتوں کی مختلف اقسام کی ضروری سہولیات مہیا کی جاتی ہیں اب یہ آٹھ آشاریہ ساتھ میں کچھ نکات دیئے گئے ہیں اور اس کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے فائدے اور نقصانات کون کون سے ہو سکتے ہیں یہ آٹھ آشاریہ ساتھ جو شکل ہے یہ ہم نے ابھی دیکھنا ہے اس کی جغرافی وضاحت بھی دیکھیں گے اور اسے بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے اب اس میں کیا ہے اس کی جغرافی وضاحت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ سنتی ترقی سے کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہیس میں کچھ خامیہ بھی ہے سنتکاری کی وجہ سے کسی علاقے کے نوجوانوں کو روزگار ملتا ہے اسی طرح فیقہ سامدنی میں اضافہ ہوتا ہے اور ذریعے ملک کی معاشی ترقی کیلئے ذریعے پیداوار پر منحسن سنتوں کا خیام ضروری ہوتا ہے ایسی سنتوں کی وجہ سے زراعت اور ملک کی معاشی ترقی ہوتی ہے عوام کا میار زندگی بلند ہوتا ہے اب یہاں پر بہتر طریقے سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ الگ الگ چیزوں کے اوپر اگر ہم فکر کریں سوچیں سمجھیں تو یہاں پر ہمیں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ سنتوں کا خیام کرنا ضروری ہے لیکن اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم جو مختلف قسم کی جو سنتیں ہیں ان سے کون کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں اس کی طرف بھی توجہ کریں اب اس میں کچھ سوالات آتے ہیں جیسے کہ معلومت حاصل کرنے کے ذرائع کون کون سے ہیں اس میں اب یہاں پر کچھ نکات دیئے گئے ہیں جیسے کہ روزگار، ذرائع ترقی، جنگلات کا زوال، آبادی، اشیاء کی مستقیم قیمت ہنرمندی، ہنرمند نفری خوت، مزدوروں کی دستیابی، زیادہ زمین، زیادہ زیرہ آب، تہذیبی ترقی، آلودگی، بلند میار زندگی، بازار، زمینوں کی بڑھتی قیمتیں اب یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اس کو آپ کو جدول میں رکھنا ہے کس چیز میں رکھ سکتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر جو پہلا سوال ہے سنتوں کے لئے کیا فائدہ ہے؟ سنتوں سے فائدہ کیا ہوتے ہیں؟ روزگار ملتا ہے، ذرائع ترقی ہوتی ہے، آبادی، اشیاء کی، مستقیم قیمت، ہنرمند، نفری خوت، بلند میار زندگی کیا فائدہ ہے سارے کے سارے؟ مزدوروں کی دستیابی، بازار، زیادہ زمین، زیرہ آب، نخل و حمل کی سہولیات کی ترقی، رسول و رسائل، تہذیب ترقی، خواندگی، شہرکاری کو فروغ، وافر مقدار میں پانی اور مسلسل بجلی کی فرامی اب سنتوں کے لئے کیا نقصانات ہیں؟ مسائل کون سے ہے؟ جنگلات کا زوال، آلودگی، زمینوں کی بڑھتی، خیمتی، جھوپڑ پٹی، مفلسی، نخل محکانی کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ نقصانات ہیں اب معلومات حاصل کرنے کے ذرائع کون سے ہے؟ کن ذرائع سے تیز ترین معلومات حاصل ہوتی ہے؟ اور واتس ایپ، فیس بک، گوگل، میپ وغیرہ کس کے سارے چلتے ہیں؟ اب یہ ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں ایک دوسرے سے منسلک ہیں، جوڑی ہوئی ہیں اب اس کے بارے اس کی جغرافی وضاحت دیکھیں گے اطلاعاتی ٹیکنالوجی دو موجودہ دور کے انجینئرنگ کا ایک نہایت اہم شعبہ ہے یعنی کمیونکیشن ٹیکنالوجی اس شعبے کے سارے کام کاج کمپیوٹر کے مدد سے چلتے ہیں اس سنت میں بھارت نے خابل خدر ترقی کی ہے اس کا خاص سبب اس سنت میں موجود نہایت چوست اور ماہر نفری قوت کی افراد ہے یعنی کمیونکیشن ٹیکنالوجی ہے جسے آپ اطلاعاتی ٹیکنالوجی ہوتی کہتے ہیں اس کی طرح کیوں ممکن ہوئی ہے؟ کیونکہ نفری قوت بہت زیادہ فال چوست اور ہوشیار اور ذہین ہے اس سنت میں تقنیقی معلومات تلاش کرنا حاصل کرنا ان کا تجزیہ کرنا اور جمع کرنا نیز ترسیم کی شکل میں پیش کرنا طلب کے مطابق اسے فراہم کرنا جیسے کام ہوتے ہیں یہ تمام معلومات انٹرنیٹ کی مدد سے کمپیوٹر موبائل وغیرہ ذرائع کے توصول سے مناظم کی جاتی ہیں یعنی جو معلومات کونسی کونسی ہوتی ہے تقنیقی معلومات پہلے سے تلاش کرو حاصل کرو تجزیہ کرو جمع کرو اور تلسیم کے ذریعے پیش کر دو اب یہ پیش کرنے کے بعد میں اس معلومات کو ہم کہاں سے بھیج سکتے ہیں کمپیوٹر موبائل انٹرنیٹ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں اب ان سب کے لئے خاص کمپیوٹر نظام کی تشکیل بھی سنت میں خاص حصہ ہے یعنی آج کل کی جو ترخی ہے وہ سنتی ترخی اطلاعاتی ٹیکنالوجی جسے آپ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے مرہونے منت ہے آج کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھ گیا ہے مختلف قسم کی معلومات کمپیوٹر میں زخیرہ کی جاتی ہے اور اس کا پوری دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے سنتوں کی سماجی ذمہ داری سنتوں کی سماجی ذمہ داری کونسی ہے انفرادی سنتکار یا سنتوں کے گروہ کی سماج کی فلاہ نیز ماحول کو متوازن رکھنے کے لئے سرگرمیاں سنتوں کی سماجی ذمہ داری سمجھ جاتی ہیں ماحول کو متوازن رکھنا یعنی ماحول کو صاف رکھنا اس کے علاوہ سماج کی فلا کرنا یعنی ویل فیر کے کام کرنا جیسے کہ اسکولوں کی امداد کریں گے یا پھر ہاسپٹل کھولیں گے تو یہ ایک سماجی کام ہے سماج کے 23 ذمہ داری یا سماج کے 23 بات پر کاربند رہنا کہ سماج کے کسی ضرورت مند فرد یا ادارے کو مدد کر کے سماج کے لیے مفید کام کرنا ضروری ہے اس مقصد کے تحت پانچ کروڑ سے زیادہ نفع کمانے والے سنتکاروں یا سنتی گروہ کو اپنے منافع کی کم سے کم دوز فیصد رخم سماج کی فلاہ و بہبود کے کاموں کے لیے خرج کرنا ہے اس کے متعلق حکومت بھی اسرار کرتی ہے اب اس کے لیے درجہ زیل عمور پر خرج کرنے کی ان سے توقع کی جاتی ہے یعنی تعلیمی سہولیات مہیا کرنا صحت کے متعلق سہولیات مہیا کرنا گاؤں یا حلقے کو ترخی دینا اب یہ سماجی ذمہ داری میں ضرورت مند فرد ہی نہیں ہے پورا سماج آ جاتا ہے اور جو کمپنیز یا جو انڈسٹرل کلسٹر پانچ کروڑ سے زیادہ منافع کماتا ہے تو ان کو دو فیصد منافع کی رخم کا سماج کی فلاہ کو لگانا ضروری ہوتا ہے اس کے علاوہ بے سہارہ افراد کے لیے چلائی جانے والی ماہولیاتی ترخی کے امدادی مراکز وغیرہ کی مدد کرنا ہے جیسے کہ یتیم خانے ہیں یا وردہ آشرم ہیں وہاں پر بھی یہ لوگ امداد پہنچاتے ہیں سنتوں کی سماجی ذمہ داری کے تحت کیے جانے والے کاموں کے اخراجات پر سنتی گروہ کو حکومت کی جانب سے ٹیکس میں سہولت ملتی ہیں یعنی کام تو سماج کی فلاہ کے لیے کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت انہیں ٹیکس میں ریایت بھی دیتی ہے سنتکاری اور ماہول ماہول یعنی کہ انوائرمنٹ کیلئے ہم یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں سنتوں میں خام مال پر مختلف عامل کر کے اس سے مختہ مال بنایا جاتا ہے یعنی کچھا مال کو استعمال کر کے پکہ مال بنایا جاتا ہے تیار شدہ مال بنایا جاتا ہے اب سنتوں میں اس قسم کے عامل اور پختہ مال بنانے کے دوران کچھ مزر یا باقیات مادی اور آلائندے باہر نکلتے ہیں جیسے کہ گنہ ہے گنہ کچھا مال ہے بنائیں گے شکر تو شکر پکہ مال ہے اب یہ مزر باقیات مادی آلائندے کیا ہوتے ہیں یہ ماہول کو خراب کرتے ہیں جو جیسے کہ گنہ کے شکر کے کارخانے میں سے نکلنے والے جو کلورین وغیرہ یا دوسرے آلائندے ہوتے ہیں وہ پانی کو اور زمین کو پردوشت کرتے ہیں یا پھر ہوا میں آلودگی پھیلتی ہے ہوا پانی آواز زمین کے آلودگی ہوتی ہے اور آلودگی کو سنتی آلودگی کہتے ہیں یعنی ہوا پانی اور آواز کے آلودگی ہے سنتی آلودگی کا ایک حصہ ہے سنتی آلودگی کی وجہ سے پیدا ہونے والے ماہولیاتی اور آلودگی کے مسائل کے متعلق آج عالمی سطح پر بڑی سنجیدگی سے غور و فکر کیا جا رہا ہے دیکھیں اس باورے میں برازیل میں اور پیریس میں اس کے علاوہ کیوٹو یعنی جاپان میں بھی اس کے بارے میں گفتو شنید اور مجلس یعنی کے میٹنگیں ہو چکی ہیں سنتوں کا مخام طے کرتے وقت مخام بندی کی روایتی آوامل کے ساتھ ماہولیاتی آوامل کو بھی ملحوظ رکھا جاتا ہے یعنی سنتے کہاں خائم کی جائے عام طرح پر یہ ندی کے کنارے یا پھر اچھے جنگلاتی علاقوں میں یہ ساحل سمندر کے خریب کارخانے نہیں لگائے جانے چاہیے لیکن لوگ لگاتے ہیں کارخانوں کے ذریعے ہونے والے آلودگی پر خوابوں رکھنے کے لئے کارخانے کے انتظامیاں کو مزیر باقیت اور آلہ اندی کو صحیح ڈنگ سے ٹھکانے لگانے کا انتظام کرنا چاہیے اب کارخانے والے وہ اتنے پریشان ہوتے ہیں وہ تو اسے ویسے ہی پھیک دیتے ہیں لیکن بہت سارے کارخانے دار جو ہے ماحول دوست خوانین کے پالن کرتے ہیں اور اس کے وہ صحیح طریقے سے ٹھکانے بھی لگاتے ہیں اندن کی بچت کرنے والی گاڑیاں آلات اپنانے چاہیے آلودگی پر خوابوں خودرتی وسائل کا تحفظ ماحولیاتی انتظامی منصوبہ وغیرہ وعمل کا خیال رکھنا ضروری ہے اب اندن کی بچت یعنی کہا اچھا آیوریج دینے والی گاڑیاں استعمال کرنا یا پھر الیکٹرک وییکر استعمال کرنا جس سے آلودگی بھی پیدا نہیں ہوتی اور خودرتی وسائل کا تحفظ بھی ہوتا ہے بھارت میں سنتی آلودگی کو روکنے کے لیے ریاستی اور خومی سطح پر کچھ خوانین اور حصول بنایا گئے ہیں مثلا پانی اور فضائے آلودگی کو خوابوں میں رکھنے کا خانون ماحولیات کا تحفظ اور بخواہ و اصلاح کا خانون بھارت حکومت کا آلودگی پر خوابوں رکھنے کا مرکزی محکم آلودگی کے مطالق کامکچ پر نظر رکھتا ہے یہ کیا ہے پولیشن کنٹرول بورڈ کہتے ہیں جسے یعنی آلودگی پر خوابوں رکھنے والا یہ مرکزی محکمہ ہے سینٹرل پولیشن کنٹرول بورڈ سی پی سی بی اس تعلق سے خانون کے خلاف فرضی کرنے والے کارخانوں کے انتظامیوں کو اس کا جوابدار خابل سزا ٹھہراتا ہے بھارت میں کئی اہم عوامی سنتی گروہ خائم ہوئے ہیں ان کے مخفف نام دیئے گئے ہیں اب مخفف یعنی کہ شارٹ کٹ میں دیئے گئے ہیں شارٹ نیم ہے او این جی سی آئل این نیچرل گیس کارپوریشن حال ہندوستان الیومنیوم لیمیٹڈ بی ای ایل بھارت الیکٹرکل لیمیٹڈ بی ایچ ای ایل بھارت ہیوی الیکٹرکل لیمیٹڈ انٹی پی سی نیشنل تھلور پاور کرپوریشن انٹی سی ایس ای ایل گیل اس قسم کے یہ نام دیئے گئے ہیں اب اہم اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے مراقض کو آئی ٹی ہب کے نام سے جانا جاتا ہے اب یہ آئی ٹی ہب کہاں کہاں پر ہے زیادہ تر پونہ بینگلور حیدراباد اور مدراز میں آپ یہ خواندگی کی وقت کی اہم ضرورت ہوتی ہے کونسی قسم کے سنت دیئی علاقوں سے شہری علاقوں کی جانب لوگوں کے آنے کو روک سکتی ہے یہ سنت خائم کہاں کرنا ضروری ہے کونسی سنت روک سکتی ہے یہ بڑی بھاری سنت دیئی علاقوں سے شہری علاقوں کی جانب لوگوں کو آنے کو روک سکتی ہے اور کہاں خائم کرنا ہے دیئی علاقوں میں خائم کرنا ضروری ہے اب دیکھیں یہاں پر ایک آب خواندگی وقت کی اہم ضرورت ہے آب خواندگی کیا ہوتا ہے پانی انسانی زندگی کی ایک اہم بنیادی ضرورت ہے یہ آب یعنی پانی کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے بڑھتی ہوئے آبادی بدلتے خضرتی چکر بارش کی بے خائدگی وغیرہ کی وجہ سے گزشتہ کئی سالوں سے بہت سارے ملکوں میں پانی کی خلط کا مسئلہ درپیش ہے بھارت میں بھی مستقبل خریب میں پانی کی خلط کا شدید مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے یہ بار بھارت میں وعبی سنتوں کے سروے کے دوران سامنے آئی ہیں انہیں سنتی اداروں میں سب سے زیادہ پانی استعمال ہوتا ہے اسی لیے پانی کی صحیح رکھنا اور اسے کم سے کم استعمال کرنا اس کے طرف بھی توجہ دیدہ ضروری ہے بھارت خدرتی وسائل سے مالا مالک ملک ہے بھارت کے ذریعوں کو بارش سے پانی ملتا ہے دستیا پانی کو روک کر اس کا قیفائش وارشتی استعمال کرنا زیان ضروری ہے یعنی بھارت میں بڑے پیمانے پر بارش ہوتی ہے جس سے ہم پانی استعمال کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے پشتے نہرے کھیت کوئے تعمیر کرنا پانی کو زمین میں جذب کرنے پانی کو دوبارہ استعمال کرنے آبوی آلودگی کو کم کرنے سنتوں سے نکلنے والے غلیص پانی پر مختلف آعمال کر کے سے دوبارہ استعمال کرنے وغیرہ تدابیر کے ذریعے ہم مناسب آبی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں ہم اپنی ذاتی ضرورت کے تحت پانی کا استعمال کرتے ہوئے پانی کو زائم نہ کرنے اور پانی کا کم سے کم استعمال کرنے جیسے اس صلو پر عمل کر کے پانی کی خلط کے مسئلے پر خوابو پا سکتے ہیں آبی منصوبہ بندی کے متعلق حوام میں بیداری پیدا کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ